بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اے ای کے سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیوکیشنل چینل کے ایم سی ایچ سبجیکٹ ہے ہمارا اپلائٹ فیزکس چپٹر ہے لائٹ کا اور اس کا ہم نے آج لانگ کوسٹن نمبر بن کرنا ہے چپٹر نمبر فائی فیزکس دو سو بائیس ہے یہ اور چپٹر نمبر سیبون فیزکس ایک سو بائیس ہے لانگ کوسٹن نمبر ون ہے لائٹ کا چپٹر ڈی رائیب میرر ایکیشن فار آ کنکے میرر ہم نے ایک کنکے میرر کے لیے میرر ایکیشن ڈرائیو کرنی ہے یہ اقزام کے نکتہ نظر سے بہت ہی امپورٹنٹ کوسٹن ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرر ایکیشن کیا ہوتی ہے اگر ہمارے پاس کوئی سفیریکل میرر ہے سفیریکل میرر کی دو قسمیں ہوتی ہیں کنکے یا پھر کنویکس دونوں میں سے کوئی بھی میرر ہو اس کے سامنے ہم کوئی اوبجیکٹ رکھیں تو اس اوبجیکٹ کا ایمج بنتا ہے اوبجیکٹ کا میرر سے جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم پی سے رپزنٹ کرتے ہیں اور ایمج کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے میرر سے اس کو ہم کیو سے رپزنٹ کرتے ہیں اور میرر کی جو فوکل لنکھ ہوتی ہے اس کو ہم ایف سے رپزنٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ تین ڈسٹنس بنتے ہیں میرر سے میرر کیا جاتے ہیں کہ میرر سے اوبجیکٹ کا کتنا فاصلہ ہے پی رکھا جاتا ہے اس کو میرر سے ایمج کا کتنا فاصلہ ہے اس کو کیو رکھا جاتا ہے اور میرر کی فوکل لنکھ کتنی ہے اس کو f رکھا جاتا ہے ان تینوں ڈسٹنس کا آپس میں ایک ریلیشنشپ ہے اور وہ ریلیشنشپ ہے 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q اس ریلیشنشپ کو ہم میرر ایکیوشن کہتے ہیں آج ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے کہ 1 over f برابر ہوتا ہے 1 over p plus 1 over q When an object is placed in front of a spherical mirror concave or convex its distance from the mirror is denoted by p and the distance of its image from the mirror is denoted by q the focal length of the mirror is denoted by f there is a relationship between these three distances and that is 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q this equation is called mirror equation اس equation کو ہم میرر ایکیوشن کہتے ہیں تو اب اس کو ثابت کرتے ہیں derivation of mirror equation far a concave mirror ابھی ہم صرف اس کو concave mirror کے لیے ثابت کریں گے اور next question ہمارا ہوگا کہ اس کو convex mirror کے لیے ثابت کریں consider an object ob is placed in front of a concave mirror ہم نے concave mirror کے سامنے ایک object رکھ دیا اور اس object کا نام ob رکھ دیا let im is the image of the object اس object کا image بنے گا اس image کو ہم نے im نام دے دیا the distance of the object from the mirror is p and the distance of the image from the mirror is q the focal length of the mirror is f تو یہ تینوں distance ہیں ہم نے اس کو روایتی انداز میں object کے distance کو p رکھ دیا image کے distance کو q رکھ دیا اور focal length کو f رکھ دیا اب ہم figure دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ اس question کو figure کے بغیر آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو figure بنانا ضروری ہوتا ہے بعض کو آپ بچے ایسا کرتے ہیں figure بناتے نہیں ہیں اور سارا جو question یاد کیا ہوتا ہے اس کو لکھ دیتے ہیں ایسے تو اس کے number نہیں ملتے ہیں تو figure بنانا ضروری اب ہم figure کو سمجھتے ہیں کہ figure ہم نے کیسے بنانی ہے یہ ہمارے پاس ایک concave mirror ہے concave mirror ایک سفیر کا حصہ ہوتا ہے hollow sphere کا یہ ایک سفیر کا حصہ ہے ایک portion اس کا ہم نے کٹ لیا ہے اس کے mirror بنانے کے لیے اس کو دو طرح سے mirror بنائے جاتا ہے ایک یہ کہ اس کی back side یہ والی جو ہے کبری ہوئی side جو ہے اس کو ہم coat کر دیں اور یہ اس کی inner side جو ہے یہ light کو reflect کریں تو اگر ایسا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ concave mirror ہے اور اگر ہم اس کو اندر کی side سے inner side جو ہے اس کو coat کر دیں اور یہ اس کی باہر کی surface جو ہے یہ reflecting ہو تو پھر یہ convex mirror کہلاتا ہے ہم نے کیونکہ concave mirror کے لیے mirror equation ثابت کرنی ہے تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے یہ ایک concave mirror بنانا ہے اس کے بعد ہم نے یہ لائن لگانی ہے یہ لائن اس کا principal axis کہلاتا ہے principal axis کے اوپر یہ ہمارے پاس یہ point جو ہے یہ mirror کا center ہے اس کو ہم پی کہتے ہیں پول بولتے ہیں اس کو اور یہاں پہ اس کی focal length ہے یعنی کون light کی parallel ray جب اس سے reflect ہوگی تو اس کی focus point میں سے گزرے گی تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس کی focal length ہوگی اور اس point کو ہم focus point کہتے ہیں principal focus کہتے ہیں اور اس سے اتنے ہی فاصلے پہ آگے یہ center of curvature ہوتا ہے یعنی یہ اس spherical surface کا center ہوتا ہے یہ تو یہ ہم نے ایک object رکھ لیا یہاں پہ c سے باہر رکھا ہے اس object کو اس کو ہم نے ob کا نام دے دیا اب ہم نے اس کا image بنانا ہے image بنانے کے لیے ایک ray ہم لیں گے اس b سے جو کہ c دی جائے گی اس principal axis کے parallel اور یہ mirror سے reflect ہونے کے بعد principal focus f میں سے گزر جائے گی جو جیسے یہ green والی ray دکھائی گئی دوسری ray ہم لیں گے جو یہاں سے اس object کے head سے آئے گی اور c d p پہ جائے گی اب یہ principal axis جو ہے یہ normal ہے اس mirror کے اوپر تو یہ angle of incidence بن گیا یہ اتنا ہی angle of reflection بناتے ہوئی یہ اتنا angle بناتے ہوئی یہ light کی لیے reflect ہو جائے گی تو جب دونوں reflected rays جو ہیں جس جگہ پہ ایک دوسرے کو cross کریں گی وہاں پہ یہ ہمارا image بن جائے گا اس image کو ہم نے آئی ایم کا نام دے دیا ہے اب ہم نے object جو ہے اس کا distance اس کو mark کر دیا یہ object کا distance ہے یہ mirror سے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو ہم نے mark کر دیا کہ یہ p ہے اور یہ image ہے ہمارا یہاں پہ پہ بان رہا ہے اس کو ہم نے mark کر دیا کہ یہ distance سے یہ q ہے mirror سے یہ distance q ہے اور یہ focal length ہے اس mirror کی اس کو ہم نے mark کر دیا f کے ساتھ کہ یہ f تو یہ تین distance ہو گئے ہمارے پاس پہ، q اور f اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کے لیے جو relationship ہے وہ one over f is equal to one over p plus one over q ہوتا ہے تو ثابت کرنے کے لیے ہم اسی diagram کا سہارا لیں گے اور اسی سے ثابت کریں گے ہم اس کو اس diagram میں ہمیں کچھ triangles نظر آ رہی ہیں ایک triangle ہے o b p یہ o یہ b اور یہ p یہ triangle مان لیے یہ ورحی یہ triangle اور دوسری triangle ہے i m p یعنی جو image کے ساتھ بان رہی یعنی i m اور p یہ والی یہ triangle یہ والی i m p are similar ہم نے کہا کہ یہ similar triangles ہیں اب similar triangles کو سمجھنے کہ similar triangles کیا ہوتی ہیں دو ایسی triangles جن کی shape ایک جیسی ہو ان کا size مختلف ہو یعنی ایک ہی طرح کی دو triangle ہوں ایک کا size چھوٹا ہو دوسری کا size بڑا ہو یعنی وہ size میں different ہوگی ان کی shape ایک جیسی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ similar triangles ہیں اور similar triangles جو ہوتی ہیں ان میں دونوں triangles کے جو angles ہوتے ہیں corresponding angles وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں یعنی ایک triangle کے جو angles ہوں گے دوسری triangles کے بھی cross-pending angles جو ہیں وہ اتنے اتنے ہی ہوں گے یعنی ایک کا angle اگر ایک ساٹھ ہے تو دوسری کا بھی ایک ساٹھ ہوگا ایک کا تیس ہے تو دوسری کا بھی تیس ہوگا ایک کا نائنٹی ہے تو دوسری کا بھی نائنٹی ہوگا یعنی تینوں angles آپس میں برابر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی triangle ہوتی ہے صرف shape مختلف ہوتی ہے یعنی ایک چھوٹے size میں ایک بڑے size میں ہوگی تو ایسی triangles ہوں ان کو ہم کہتے ہیں یہ similar triangles ہیں جب similar triangles ہوتے ہیں تو ان میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک کا hipertenus اور دوسرے کا hipertenus کی ratio لیں ایک کے base اور دوسرے کے base کی ratio لیں ایک کے perpendicular اور دوسرے کے perpendicular کی ratio لیں تو وہ ratio same نکلتی ہے یعنی یا تو ایک کا perpendicular اگر دوسرے کے perpendicular سے دھگنا ہے تو ایک کا base بھی دوسرے سے دھگنا نکلے گا اور ایک کا hipertenus بھی دوسرے سے دھگنا نکلے گا تو یہ ایسی ٹرائنگلز جو ہیں ہم کہتے ہیں یہ سیمیلر ٹرائنگلز ہیں تو یہاں پہ اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ ٹرائنگلز سیمیلر ہیں اگر ہم صرف یہ ثابت کر دیں کہ دو اینگل ان کے آپس میں برابر ہیں تو وہ ٹرائنگلز جو ہیں وہ سیمیلر ہوتی ہیں کیونکہ اگر دو اینگل برابر ہوتے ہیں تو ٹرائنگلز کے اندر تینوں اینگلز کا سم جو ہے وہ وانیٹی ہوتا ہے تو اس لیے تیسرا اینگل بھی لازمی برابر ہی ہوتا ہے وہ مختلف ہو نہیں سکتا تو اس لیے دو ٹرائینگلز کو اگر ہم نے ثابت کرنا اور یہ سیمیل ہائنا ہے تو ہم اس طرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے دو اینگل برابر ہیں کے نہیں ہیں آپس میں تو ہم نے یہ کہا کہ ٹرائینگل O, B, P اور ٹرائینگل I, M, P سیمیلر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دو اینگل آپس میں برابر ہونے چاہیے O, B, P میں ہم دیکھیں تو یہ اینگل 90 ڈگری بنتا ہے اسی طرح سے I, M, P میں دیکھیں تو ہم یہ اینگل 90 ڈگری بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ دونوں رائٹ اینگل ٹرائینگلز ہیں دونوں کا ایک اینگل 90 ڈگری ہو گیا تو یہ برابر ہو گیا اب یہاں بھی یہ اینگل آف انسیڈنس ہے اس ٹرائینگل میں اور اس ٹرائینگل میں یہ اینگل آف ریفلیکشن ہے تو اینگل آف انسیڈنس اور اینگل آف ریفلیکشن آپس میں برابر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ angle اور یہ angle یہ آپس میں برابر ہو گئے تو یہ ثابت ہوا کہ دو angle برابر ہو گئے ان دونوں کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرا angle جو ہے یعنی یہ والا اور یہ والا یہ بھی آپس میں برابر ہوں گے تو اس لیے ہم نے لکھایا کہ یہ triangles ہیں وہ similar ہیں کیوں similar ہیں because angle BPO and angle MPIR equal being angle of incidence angle of reflection یعنی یہ angle of incidence ہے اور یہ angle of reflection ہے اس لیے یہ برابر ہیں فردر اینگل بی او پی اینگل ایم آئی پی ار آلسو ایکل ایز بوث ہر رائٹ اینگل تو یہ دونوں بھی ایکل ہیں کیونکہ دونوں رائٹ اینگل ہیں نائنٹی ڈگری کے ہیں دونوں تو اس لیے دونوں ٹرائنگلز جو ہیں وہ سیمیلر ہیں تو اگر یہ ٹرائنگلز سیمیلر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کا پرپینڈگلر اور اس کا پرپینڈگلر برابر ہوگا اس کا بیس اور اس کا بیس کیونکہ یہ ریشو برابر ہوتی ہے ان کی تو اس لیے ہم لکھ سکتے ہیں کہ او بی یعنی یہ پرپینڈگلر اس کا اور آئی ایم یعنی اس ٹرائنگل کا پرپینڈگلر یہ برابر ہوگا اس ٹرائنگل کا جس کو ہم نے اوپر لکھا ہے اس کا بیس یعنی او پی یہاں سے لے کر یہاں تک اور اس ٹرائنگل کا جس کا ہم نے نیچے لکھا اس کا بیس یعنی آئی پی تو یہ آئی پی ہوگئے تو یہ آپس میں برابر ہوں گے کیوں برابر ہوں گے اس لیے کہ یہ ٹرائنگلز جو سیمیلر ہیں سیمیلر ٹرائنگلز میں یہ رشو برابر ہوتی ہے تو اس کو ہم ایکیوشن نمبر ون کہہ لیتے ہیں اسی طرح سے دو اور ٹرائنگلز ہیں اس فگر میں ایک ٹرائنگل ہے ای بی ایف اور وہ کونسی ہے یہ ای بی ایف یہ والی ٹرائنگل یہ ٹرائنگل IMF کونسی ہے یہ IMF یہ ولی ٹرائنگل یہ دونوں ٹرائنگل بھی سیمیلر ہیں also the ٹرائنگل EPF and IMF are similar therefore یہ بھی سیمیلر یہ کیسے سیمیلر ہیں یہ اسی سیمیلر ہیں کہ یہ ایگل نائنٹی ہے آئی کا اور یہ ایگل پی جو ہے EPF یہ بھی نائنٹی ڈگری ہے تو اس لیے یہ دونوں رائٹ انگل ہو گئے اور یہ کیونکہ ایک سٹیل لائن ہے ہمارا جو پرنسپل ایکسس ہے اور اور یہ ری اس کو یوں کراس کر رہی ہے تو یہ دونوں اینگلز ہوئے ہیں یہ والا اور یہ والا یہ اپوزٹ اینگلز بنتے ہیں جب دو لائنز اسے کو کراس کرتی ہیں تو اپوزٹ اینگلز ہوئے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں تو اس لیے یہ والا اینگل اور یہ والا اینگل برابر ہے تو اس لیے یہ دونوں ٹرائنگلز بھی سیمیلر ہیں اگر یہ سیمیلر ہیں تو اس لیے اس کا پرپینڈکلر اور اس کا پرپینڈکلر برابر ہوگا اس کا بیس اور اس کا بیس تو یہ ہم نے لکھ دیا ای پی جو ہے وہ پرپینڈکل ہو رہا ہے ای پی ایف کا اور آئی ایم جو ہے یہ پرپینڈکل ہو رہا ہے آئی ایم ایف ٹرائنگل کا تو یہ برابر ہوں گے ای پی یہ کیا ہے یہ بیس ہے ای پی ایف کا اور آئی ایف یہ بیس ہے آئی ایم ایف ٹرائنگل کا تو یہ آپس میں برابر ہوں گے کیوں برابر ہوں گے اس لیے کہ ٹرائنگل سیمیلر ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس ایکوشن میں ای پی آ رہا ہے یہ ای پی ہے یہ والا ای پی اب یہ لائٹ کی رے اس پرنسپل ایکسز کے پیرلل ہے اس لیے اس کا جتنا ڈسٹنس یہاں پہ ہوگا اتنا ہی ڈسٹنس یہاں پہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ او بی اور ای پی آپس میں برابر ہیں تو اس لیے ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ ای پی او بی کے برابر ہیں تو اس لیے ای پی کے جگہ پہ ہم او بی لکھ لیتے ہیں تو یہ ایکوشن یہ بن جائے گی او بی اور آئی ام ایز ایکل ٹو ای پی اور آئی ائف تو یہ ہمارے پاس ایکوشن بن گئی اب اس ایکوشن میں فرام فگر آئی ای ایف اس کو آپ یہاں پہ دیکھیں یہ آئی ای ایف ہے یہ آئی ایف برابر ہم نے لکھا آئی پی مائنس آئی ای پی کہاں سے کہاں تک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک آئی بی ہے اس میں سے اگر ہم مائنس کر دیں ایف پی یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک تو باقی کیا بچے گا باقی آئی ایف بچے گا اس کا افضل یہ ہے کہ آئی ایف برابر ہو گیا آئی پی مائنس ایف پی کے تو یہ ہم نے لکھا یہاں کہ آئی ایف برابر ہے آئی پی مائنس ایف پی کے تو آئی ایف کی جگہ بے اس ایکوشن میں ہم آئی پی مائنس ایف پی لگا دیتے ہیں یہ ہم نے آئی پی مائنس ایف پی لگا دیا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ایکیوشن نمبر ٹو بن گئی ہے ہماری اب ہم کمپیئر کریں گے ایکیوشن نمبر ون کو اور ایکیوشن نمبر ٹو کو تو آپ دیکھیں اس کے لیفٹ سائیڈ پہ او بی اور آئی ایم ہے اس کے لیفٹ سائیڈ پہ بھی او بی اور آئی ایم ہے تو اگر دونوں ایکیوشن کی لیفٹ سائیڈ برابر ہے تو اٹ مینز کہ اس کی رائٹ سائیڈ بھی برابر ہونی چاہیے تو جب ہم کمپیئر کریں گے تو اس کا مطلب یہ او پی اوور آئی پی برابر ہو جائے گا ایف پی اوور آئی پی مائنس ایف پی کے تو یہ ہم لکھ لیتے آگے یہ او پی اوور آئی پی یہ برابر ہو گیا ایف پی اوور آئی پی مائنس ایف پی کے اب اس میں ہم یہاں سے فگر سے جو ڈسٹنس ہم نے مارک کیے ہوئے ہیں ہم وہ ان کی جگہ پہ ہم ڈسٹنس لگا لیتے ہیں پوٹنگ ویلیوز وی گیٹ او پی کس کے برابر ہے یہ او پی ہے یہاں سے لے کر یہاں پی اور یہ کیا ہے یہ پی کے برابر ہے یہ پی لگا دیا ہم نے آئی پی آئی پی کیا ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے یہ تو یہ کیا ہے یہ کیوں ہے یہ تو اس کو ہم نے کیوں لگا دیا اور ایف پی ایف پی کیا ہے یہ فوکل نیکٹ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایف ہے تو اس کو ہم نے ایف لگا دیا ip کس کے برابر ہے ip q کے برابر ہے یہ q لگا دی ہے اور fp کس کے برابر ہے یہ f کے برابر ہے یہاں سے ہم نے f لگا دی یعنی ان کی values put کر دی ہم نے تو ہمارے پاس یہ equation بن گئی p over q is equal to f over q minus f اب اس کو ہم cross multiply کر دیتے ہیں اس equation کو cross multiply کریں گے تو یہ p q سے multiply ہوکے p q بن جائے گا یہ minus f سے multiply ہوکے minus pf بن جائے گا اور دوسری طرف ہمارے پاس q اور f multiply ہوکے f q بن دے اب اس ساری equation کو ہم p q f سے divide کر دیتے ہیں تو جب اس کو p q f سے divide کریں گے تو p q p q سے cut جائے گا نیچے صرف f رہ جائے گا اور اس کو p q f سے divide کریں گے تو p اور f cut جائے گا نیچے صرف q رہ جائے گا اور اس کو p q f سے divide کریں گے تو f اور q cut جائے گا اور p رہ جائے گا ہمارے پاس تو یہ ایکیوشن بن گیا ہمارے پاس 1 over f is equal to 1 over q equal to 1 over p اب ایدھر 1 over q negative ہے اس کو دوسری طرف لے جائیں گے تو positive ہو جائے گا تو اس کو ہم دوسری طرف لے گئے تو 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q آ گیا یہ ایکیوشن نمبر 3 بن گئی اور یہی ایکیوشن ہم نے ثابت کرنی تھی اسی کو میرر ایکیوشن کہتی ہیں تو یہ ایکیوشن نمبر 3 is the mirror equation فارہ concave mirror کیونکہ ہم نے concave mirror کی ڈائیگرام بنا کے اس سے یہ ثابت کی ہے تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ concave mirror کے لیے mirror ایکیوشن ہے تو اس طرح سے ہم نے mirror ایکیوشن ثابت کر دی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ڈائیگرام دو تین دفعہ شو کی ہے لیکن آپ صرف اوپر ایک ہی دفعہ ڈائیگرام بنائیں گے آپ بار بار ڈائیگرام نہیں بنائیں گے تو students یہ تھا آپ کا question یہ exam کے نکتہ نظر سے بہت اہم question ہے یہ question جو ہے a part کے طور پر آتا ہے اور b part کے طور پر اس کا کوئی numerical آ جاتا ہے تو students خود بھی دیکھیں دوستوں کو بھی بتائیں چینل سبسکرائب کیا ہے تو ٹھیک اگر نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں آباد رہیں